السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی جو بک میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ دہ فیری کوین ہے جو کہ ایڈمن سپنسر نے لکھی ہے تو فیری کوین کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایڈمن سپنسر کی بائیو گرافی کو ڈسکس کریں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹی ایڈمن سپنسر 1552 کو لندن انگلین میں پیدا ہوئے اور 30 جنوری 1599 کو ان کا لندن میں ہی انتقال ہوا he is an english poet اور وہ اپنی allegarical poem the fairy queen کی وجہ سے جانے جاتے ہیں fairy queen english literature میں بہت اہمیت کی حامل ہے ایڈمن سپنسر کو جتنے بھی نامور romantic poets ہیں for example william wordsworth, john kitts, lord byron, alfred tennyson یہ سب کی سب بہت ایڈمائر کرتے تھے اور سپنسر کو poets poet بھی کہا جاتا ہے الانگزینڈر پوپ نے ایک بہت ہی famous line کہی ہے سپنسر کے بارے میں وہ کہتا ہے a mistress whose falls we see but love her with them all اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک mistress کی طرح ہے جس کی خامیاں تو ہم جانتے ہیں لیکن ان خامیوں سمیت ہم اسے بے پناہ پیار کرتے ہیں اگر ایڈمن سپنسر کی poem the fairy queen کی بات کی جائے تو ایڈمن سپنسر کا start میں یہ ارادہ تھا کہ اسے 12 books میں لکھا جائے لیکن انفرچونیٹلی یہ ایک انکمپلیٹ poem ہے جو کہ 6 books پر مشتمل ہے جو دو volumes میں publish ہوئی first volume 1590 کو publish ہوا جس میں 3 books شامل تھیں اور second جو volume تھا وہ 1596 کو publish ہوا اس میں بھی 3 books شامل تھیں تو total یہ 6 books پر مشتمل ایک long narrative poem ہے اور انگلیش literature میں fairy queen کو ایک allegory بھی کہا جاتا ہے کیونکہ fairy queen کے جتنے بھی important characters ہیں وہ allegarical significance رکھتے ہیں for example fairy queen جس کا نام gloriana ہے وہ queen elizabeth one کو represent کرتی ہے اسی طرح red cross knight holiness piety true religion کو represent کرتا ہے یعنی کہ protestanism کو اور اسی طرح lady ona جو ہے وہ truth goodness اور wisdom کو represent کرتی ہے تو تمام کے تمام characters allegarical significance رکھتی ہیں اسی لیے اسے ایک allegory کہا جاتا ہے اس poem کی سبری start کرنے سے پہلے ہم اس کے main characters کو discuss کر لیتی ہیں تاکہ ہمیں سبری کی اچھے سے سمجھا سکے سب سے پہلا character ہمارے پاس the red cross knight کا ہے جو کہ book one کا hero ہوتا ہے اور اس سے holy knight بھی کہا جاتا ہے یہ اونہ کا مگیتر ہوتا ہے اور red cross اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے shield پہ red color کا cross بننا ہوتا ہے نیکس کریکٹر نیکس کریکٹر fairy queen جس کا نام gloryana ہوتا ہے اور gloryana یعنی کہ fairy queen جو ہے elizabeth one کو represent کر رہی ہوتی ہے اور نیکس کریکٹر اونہ کا ہے جو کہ true church کو personify کرتی ہے اور کہانی کے start میں red cross کے ساتھ اس جرنی میں شامل ہوتی ہے اور اسی کے parents کو بچانے کے لیے fairy queen انہیں task دیتی ہے کہ جا کے وہ dragon سے اونہ کے parents کو بچا کے لائیں تو اونہ اور red cross کہانی کے start میں اونہ کے parents کو dragon سے بچانے کے لیے جاتے ہیں نیکس کریکٹر ڈیوسر کا ہے جو کہ falsehood کو personify کرتی ہے یہ اونہ کے بالکل opposite ہے جو کہ false religion of the roman catholic کو represent کرتی ہے initially یہ ارچمیگو جو کہ ایک جادوگر ہوتا ہے اس کے as a servant یا as an assistant کام کرتی ہے نیکس کریکٹر آرچمیگو کا ہے جو کہ ایک دو خیباز جادوگر ہوتا ہے اور باقی بھی minor characters ہیں وہ کہانی کے ساتھ ان کا تعرف ہوتا جائے گا تو اب ہم اس پویم کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اس نظم فیری کوئین میں سپینسر نے نیکی اور بدی برائی اور بھلائی میں جنگ پیش کی ہے جس میں آخر فتح نیکی اور بھلائی کی ہوتی ہے اور باطل شکست دو چار ہوتا ہے بک ون میں نائٹ ریڈ کروس کو فیری کوئین یعنی گلوریانا اس بات پر معمور کرتی ہے کہ وہ لیڈی اونا کے والدین کو ایک خوفناک ڈریگن کی کیس سے آزاد کرا لائے چنانچہ لیڈی اونا اور ریڈ کروس اس مشن پر روانہ ہوتی ہیں تو جب وہ جنگل میں سے گزر رہے ہوتی ہیں تو انہیں ایک غار نظر آتا ہے جسے ڈین آف ایرر بھی کہا جاتا ہے جو ایک ایرر یعنی بیسٹ کی مالکیت ہوتا ہے تو انہوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اب اس ایرر کا جسم ہے اس کو اوپر کا جسم عورت نمہ اور نچلہ جسم ہے وہ سام سے مشابہ رکھتا ہے تو بیسٹ ایرر اور نائٹ ریڈ کروس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے جس میں نائٹ ریڈ کروس اس ایرر کو ختم کر دیتا ہے تو جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں ان کا سامنا ایک دو خے باز جادو گا یعنی کہ ارچ نائگ سے ہوتا ہے جو ریڈ کروس کو لیڈی اونو سے جدا کر دیتا ہے یوں ریڈ کروس اکیلی ہی اپنا سفر جاری وہ لڑکی اپنے ساتھی نائٹ سینس فائ کو ریڈ کروس سے جنگ کرنے پر راغب کرتی ہے جس میں سینس فائ مر جاتا ہے بعد میں ڈیوس نائٹ ریڈ کروس کا دل اپنی اداوں سے جیت لیتی ہے اور مزید آگے بڑھنے پر ریڈ کروس کو ایک سایہ درخت نظر آتے ہیں جن کو دراصل موجودہ شکل ڈیوس نے اپنے جادو سے دی ہوتی ہے یہ دونوں درخت دراصل ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کے ہوتی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہوتی ہیں لیکن ڈیوس نے انہیں درخت کی شکل دے دی ہوتی ہے دوسری طرف جب لیڈی اونہ جب نائٹ ریڈ کروس کو جنگل میں تالاش کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک شیر نظر آتا ہے جو اس کا وفادار ساتھی بن جاتا ہے مزید آگے جانے پر اسے ایک نائٹ سینس لائے ملتا ہے جو اس شیر کو مار دیتا ہے اور لیڈی اونہ کو قیدی بنا لیتا ہے دیوس ریڈ کروس کو لوسی فیرا کے محل میں لے جاتی ہے وہاں نائٹ ریڈ کروس سینس جو سے جنگ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس دوران لیڈی اونہ کو سٹائرز اور فون سکیس سے چھڑا لاتے ہیں جبکہ سینس لائے اس کی عزت بج جاتی ہے اور سینس جو اسے جنگ اور اسے مارنے کے بعد نائٹ ریڈ کروس مزید آگے بڑھتا ہے تو اس کی ملاقات جائنٹ اور گوگلیوں سے ہو جاتی ہے جس پر کابو پا کر اسے ایک پٹار میں پھینک دیتی ہے اب یہ جائنٹ اور گوگلی یہ ایک ایول جائنٹ ہوتا ہے جس کے نام کا مطلب بنتا ہے پرائیڈ تو جب لیڈ یونو کو نائٹ ریڈ کروس کے مطالق پتہ چلتا ہے تو وہ کنگ ارثر سے مدد کی درخواست کرتی ہے چنانچہ پرنس ارثر نائٹ ریڈ کروس کو کیج سے نجات دلاتا ہے اور پرنس ارثر انہیں فیری کوئن سے اپنی محمد کے بارے میں آگا کرتا ہے تاہم پرنس ارثر اور نائٹ ریڈ کروس اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ ان کی دوستی ہمیشہ رہے گی اس کے بعد نائٹ ریڈ کروس اس دکھ اور مشکلات بھرے راستے میں مزید آگے بڑھتا ہے تاکہ اپنے آخری دشمن یعنی کہ خوفناک ڈریگن کا مقابلہ کر سکے اور لیڈی اونہ کے والدین کو آزاد کروا سکے تین دن کی خوفناک جنگ کے بعد ریڈ کروس آخر کار اس ڈریگن کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں لیڈی اونہ کے والدین کو آزاد کروا لیتا بک ون کے آخر میں ریڈ کروس اور لیڈی اونہ کی شادی ہو جاتی ہے اور یوں بک ون کا اختتام ہو جاتا ہے دراصل فیری کوئن میں شاعر نے ایک الگیریکل کہانی بیان کی ہے جس میں نیکی اور بدی کی جنگ اور اخلاقی خرابیوں کا انسان کے کردار پر اثر دکھایا گیا ہے تاہم آخر کار باطل کو شکست ہوتی ہے اور سچائی جیت جاتی ہے اس کہانی کے اختتام کے ساتھ ہی میری آپ سب سے روکیسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینک یو